دو ہزار تین کے ورلڈ کپ کا اختتام ہوا تو پی سی بی نے سینئر کھلاڑیوں کو جبری ریٹائر کرنے کا فیصلہ کیا فیصلے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ٹیم ایک کپتان اور کئی سابق کپتانوں پر مشتمل تھی ورلڈ کپ نتائج کے بعد خیال تھا کہ بورڈ اپنی جلد کپتان بدلنے کی پالیسی کو تبدیل کرے گا لیکن ایجاز بٹ کی سرکردگی میں فال کرکٹ بورڈ نے اپنی روشن روایت کو اس سال بھی برقرار رکھا سال کا آغاز ہوا تو ٹیم کے کپتان محمد یوسف تھے انہیں یونس خان کی جانب سے مصطافی ہونے کے بعد قیادت کی ذمہ داریاں سوپی گئی تھی رنز مشین کے نام سے مشہور محمد یوسف آسٹریلیا میں قیادت کے امتحان میں مکمل طور پر ناکام رہے اس ناکامی کے بعد پی سی بی نے انہیں کپتانی سے برطرف کرنے کا فیصلہ کیا اور شاہد آفریدی کو قیادت کی ذمہ داری سوپی گئی آفریدی جو ماضی میں ٹیسٹ ٹرکٹ کھیلنے سے انکار کر چکے تھے اس مرتبہ ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بھی مقرر کیے گئے خیال تھا کہ بوم بوم آفریدی بکھری ہوئی ٹیم کو ایک بار پھر متحد کر کے وننگ یونٹ میں تبدیل کر دیں گے تاہم انگلنڈ میں کھیلی گئی ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ میں آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کے بعد انہوں نے اچانک ٹیسٹ ٹرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا آفریدی کے بعد قیادت کا قرآن سلمان بٹ کے نام نکلا ان کی قیادت میں پاکستان نے آسٹریلیا سیریز کے اگلے میچ میں شکست دے کر ٹیسٹ سیریز ایک ایک سے برابر کر دی اس کامیابی نے شاید پاکستانی کھلاریوں کے بھاؤ بڑھا دیے اور پھر انگلنڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں پین ایک سے شکست کے بعد سپورٹ فکسنگ کا سکینڈل سامنے آیا تو پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے اس سکینڈل کے بعد سلمان بٹ کو پابندی کا سامنا کرنا پڑا یوں یونس خان اور شاہدہ فریدی کے بعد سلمان بٹ بھی اپنے انجام کو پہنچے تو ہفتوں کے غور و فکر کے بعد کپتانی کے لیے ایک ایسا نام سامنے آیا جس نے شایقین کرکٹ سمیت کئی سابق کھلاریوں کو حیران کر دیا یہ نام تھا آؤٹ آف فارم ہونے کے باعث ٹیم سے باہر ہونے والے مزباو الحق کا ان کی قیادت میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات میں جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے دونوں میچ ڈراؤ کیے دیکھنا یہ ہے کہ اب مزباو الحق کب تک قیادت کے منصب پر فائز رہتے ہیں